اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے IPC کے سیکشن 28 کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی IPC کا سیکشن 27 اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز دیکھ لیجئے ابھی بات کرتے ہیں 28 IPC کا سیکشن دھارہ 28 دھارہ 28 جو ہے یہ سیکشن کاؤنٹر فیٹ کے بارے میں بات کرتا ہے کاؤنٹر فیٹ مطلب نقلی تو اس کی ڈیفینیشن چیک کرتے ہیں اس کے بعد ایک ایک ورڈ ایک ایک لائن کا مطلب میں سمجھاؤں گا آپ کو پوری طرح سے کاؤنٹر فیٹ ریزیمبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ملتا جلتا ایک سمان ریزیمبل انہاڈر تھی انٹینڈنگ بائی مینز آف دیت ریزیمبلنس دیسیپشن اور knowing it to be likely that deception will be thereby be practiced دیکھیں اس میں پوری ڈیفینیشن کے اندر تین چار ورڈ جو most important ہے وہ ان کو میں circle کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسان ہی ہو جائے سمجھنے کے لیے ایک تو کاؤنٹر فیٹ ہے ایک ہے ریزیمبل یہ والا ورڈ ریزیمبلنس ریزیمبل اور یہ deception اب میں آپ کو clear کرتا ہوں اس کی definition counterfeit کا مطلب میں سمجھا جو کہوں کہ نکلی کہ جب کوئی پرسن جب کوئی ویقتی کسی ایسی چیز کو بناتا ہے نکلی بناتا ہے کسی چیز کی نکلی بناتا ہے اور وہ ریزیمبل کرتی ہے بلکل اس کے جیسے کسی چیز کو نکلی بنا دینا بلکل اس کے جیسا ملتا جلتا بنا دینا اور intent کیا ہے اس کا اس کی ارادہ کیا ہے وہ نکلی کیوں بنایا گیا ہے اس نے اس ارادے کے ساتھ اس چیز کو اس کے جیسا ملتا جلتا بنایا ہے تاکہ وہ کسی کو deception کا مطلب ہوتا ہے دھوخہ دینا تاکہ وہ کسی کو دھوکھا دے سکے اگر اس نے دھوکھا نہیں دینا ہے یا پھر اس کو پتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے اس سے دھوکھا دیا جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے میں آپ کو ایزامپل کے ساتھ سمجھاؤں گا تو زیادہ آپ کو کلیر ہو جائے گا جیسے مان کے چلیے کسی نے سو روپے کا نوٹ بنایا نقلی ڈوپلیکیٹ سو روپے کا نوٹ بنایا اور بالکل وہ ریزیمبل کرتا ہے اصلی نوٹ جیسا تو سو روپے کا جب نقلی نوٹ اس نے بنایا کاؤنٹر فیٹ کیا اس کا ارادہ تھا کہ وہ جو سو روپے کا نوٹ ہے اس سے میں کسی کو دھوکھا دوں گا یا تو اس کا یہ ارادہ تھا اگر اس کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں کسی کو دھوکھا دوں گا تو وہ یہ جانتا تھا وہ یہ جانتا تھا کہ اس سے کسی نہ کسی کو دھوکھا دیا جائے گا یا تو اس کا ارادہ تھا کسی کو دھوکھا دینا یا پھر وہ جانتا تھا کہ اس سے کسی نہ کسی کو دھوکھا ضرور دیا جائے گا تو یہ دو چیزیں اس میں کمپلسری ہیں تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کاؤنٹر فیٹ کی ایکزامپل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سو روپے کا ایک نقلی نوٹ اگر کوئی بناتا ہے اور وہ اس لیے بناتا ہے بلکل اس سے ملتا جلتا تاکہ یا تو وہ کسی کو دھوکھا دے سکے یا پھر وہ اس کو پتا ہے کہ اس سے کسی نہ کسی کو دھوکھا دیا جائے گا تب آئی پی سی کا جو سیکشن ٹونٹی ایٹ ہے یہ لاغو ہوتا ہے یہی کہتا ہے کہ کاؤنٹر فیٹ مانا جائے گا اس کو مانا جائے گا کہ اس نے کاؤنٹر فیٹنگ کی ہے اب اس میں جو ایکسپلینیشن دی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کاؤنٹر فیٹنگ کی گئی ہے جو نقلی چیز بنائی گئی ہے جو ڈوپلیکیٹ چیز بنائی گئی ہے ریزیمبل کرتی ہوئی کہ وہ ہو بہو اس کے جیسی ہی ہو مان کے چلی اگر کسی نے سو روپے کا نوٹ بنایا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بلکل سو پرسنٹ اصلی جیسا ہو اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ اس طریقے کا ہے جس سے ایک عام سامانے بدھی والا سامانے اکل والا انسان گچہ کھا جائے مطلب دھوکہ کھا جائے تو اس کو مانا جائے گا کہ اس نے کاؤنٹر فیٹنگ کی ہے مطلب اس میں ضروری نہیں ہے کہ بلکل سو پرسنٹ ہی وہ اس کے جیسا ہو جو نکلی چیز بنائی ہے وہ اصلی جیسی ہو اگر کچھ کمیاں بھی ہیں بس ملتا جلتا اگر ہے جس سے عام سامانے بدھی کا انسان اس سے گچہ کھا جائے گا اس کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اصلی ہی ہے تو پھر وہ مانا جائے گا کہ اس نے کاؤنٹر فیٹنگ کی ہے اور اس میں ایک ایکسپلینیشن اور ہے کہ اگر کسی نے یہ کاؤنٹر فیٹنگ کی ہے وہی سو رپے کا ایکسپل ہی لیتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی نکلی نوٹ بنایا ہے اور وہ نکلی نوٹ اگر بنایا ہے اس نے اس سے ملتا جلتا تو یہ مان لیا جائے گا کہ اس نے اس لیے بنایا ہے کیونکہ وہ کسی کو دھوکہ دے گا یا پھر اس کو پتا ہے کہ اس سے کسی نہ کسی کو دھوکہ دیا جائے گا اگر مان کے چلیے کسی نے سو رپے کا نکلی نوٹ بنا کر اس کو اپنے گھر پر رکھ لیا اس کو مارکٹ میں نہیں چلایا اور وہ پکڑا گیا کسی بھی طریقے سے پکڑا گیا وہ یہ کہہ کہ نہیں بچ سکتا کہ اس نے تو اس کو مارکٹ میں چلایا ہی نہیں ہے اس نے تو بس اپنے شوق کے لیے گھر پر بنا کر رکھا ہے سوروکر نوٹ ایسا نہیں ہے اور وہ بچ نہیں پائے گا کیونکہ یہ مان لیا جائے گا کہ اس نے جو نکلی نوٹ بنایا ہے وہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ کسی کو دھوکہ دینا چاہتا تھا یا پھر اس کو پتا تھا کہ اس سے کسی نہ کسی کو دھوکہ دیا جائے گا تو یہی ہے ای پی سی کا سیکشن ٹونٹی ایٹ کاؤنٹر فٹنگ کی جو بات کرتا ہے مطلب کسی کا ریزیمبل کرتی ہوئی کوئی ایسی چیز بنانا اور اس انٹینٹ کے ساتھ بنانا کہ وہ کسی کو دھوکہ دے سکے یا اس کو پتا ہو کہ کسی نہ کسی کو ڈیسیپشن ہوگی دھوکہ دیا جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا ای پی سی کا سیکشن ٹونٹی ایٹ جو کہ سیمپل طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کیا اگر پھر بھی کوئی کنفیوجن رہ گئی ہو تو پلیز کمنٹ کیجئے گا اور لو سے ریلیٹڈ کوئی اور بھی جان کر رہی چاہیے تو بھی کمنٹ کر سکتے ہیں چینل سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا کیونکہ اس چینل پر کانون سے ریلیٹڈ ویڈیوز آتے ہیں جو کہ آپ کو جانکار بناتے ہیں سشکت بناتے ہیں ٹوٹل پانسو گیارہ دہرائیں ہیں پانسو گیارہ ای پی سی کے سیکشن ہیں سارے کے سارے کبر کیے جائیں گے اس چینل پر تو کمنٹ کیجئے گا کی ویڈیو کیسی لگی نیکس ویڈیو میں بات کریں گے ای پی سی کے سیکشن ٹونٹی نائن کے بارے میں چینل سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا شکریہ